بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس سے دورانے خون متاثر ہوتا ہے اور دل کو پمپ کرنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے جس سے ہائپرٹینشن یعنی ہائی بلڈ پرشر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس میں پھوڑے پھنسیاں کیر محاسے اور پیمپلز جیسے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد گھنٹیاں یورک ایسر کی زیادتی کولیسٹرول کا بڑھ جانا نسوں کی سوجن اور ورم ویریکوز وینز گردوں کی خرابی اور دل سے متعلق خطرناک امراض لاہ کونے کا سبب بھی بنتا ہے اس لیے اس کے علاج میں سستی کا مظاہرہ بلکل نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں کا حازمہ اکثر خراب رہتا ہے کھایا پیا ٹھیک طرح سے حضم ہو کر صحیح وقت پر پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے کبس کی شکائط رہتی ہے ایسے لوگوں کے جسم میں فاضل مادے جنم لیتے ہیں جو خون میں شامل ہو کر خون کو گاڑا کر دیتے ہیں اسی طرح گردوں کے فیل میں اگر خلل واقع ہو جائیں اور گردے زہریلے مادوں کو پشاپ کے راستے خارج نہ کر پائیں تو اس سے بھی خون میں زائد مادے جمع ہونے لگتے ہیں اور خون کے گاڑے پن کا سبب بنتے ہیں اس کے علاوہ فاس فورڈ، جنگ فورڈ، بیکری پرادکٹس، لیدہ سے بنی ہوئی چیزیں اور جتنی مصنوعی گزائیں ہیں یہ تمام گزائیں خون کو زہر اروت کرتی ہیں اور خون کے گاڑے پن کا سبب بنتی ہیں اسی طرح تمواقو نوشی، شراب نوشی اور کاربوریٹڈ ڈرنکز کا بکسرت استعمال کرنا بھی اس کا ایک اہم سواب ہے لہٰذا کھانے پینے میں احتیاط کریں قدرتی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں ساتھ ہی یہاں بتائے گے نسخے کو بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہترین نتائج دیکھنے کا ملیں گے تو اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے پہلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ رائی دانا ہے رائی دانا نہائیت چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں ملتا ہے جو خون میں سے فازن مادوں کو خارج کرنے میں نہائیت مفید ثابت ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کولیسٹرول کی زیادتی، جوڑوں کے درد، نسوں کی تنگی اور بلاکک اور یوریک ایسٹر کی زیادتی جیسے امراض میں اس کا استعمال کرنے سے خاطر خواف فوائد اصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ گیس اور نیوار کی زیادتی کو دور کرنے اور بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے بھی انتہائی لا جواب فوائد کا حامل ہے دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ دیسی اجوائن ہے دیسی اجوائن بھی خون کو پتلا کرنے کے لیے بے مثال اثرات رکھتی ہے خاص طور پر کولیسٹرول کم کرنے کے لیے یوریک ایسٹر کی زیادتی کو کنٹرول کرنے کے لیے جوڑوں کے درد، گیس، پیٹ درد اور میدہ کی کمزوری میں اس کے استعمال کرنے سے بہت امدہ فوائد اصل ہوتے ہیں سوجن اور ورم کو تحلیل کرنے کے لیے اور سودوں کو کھولنے کے لیے یہ اکسیری صفات کی حامل ہے چنانچہ یہ دونوں چیزیں ہم وزن لے کر انہیں باریک پیس کر رکھ لیں اس میں سے ایک چٹکی کھانے کے بعد صود پیر شام دن میں تین مرتبہ نیم گرم پانی کے ہمراہ استعمال کریں خون کو پتلا کرنے کے لیے یہ انتہائی مفید ترین اثرات کا حامل ہے اور بلکل بے ضرر سا علاج ہے تو آج کے لیے اتنے ناظرین امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ